چلیے آج بناتے ہیں بہت ہی مزیدار سے بہت ہی تیسٹی چنے کی ڈال کرے لیں جو بن کے بے حد اچھے لگتے ہیں اگر جو نئی بھی کھاتے کرے لیں جن کو بلکل بھی نہیں پسند تو وہ بھی بھر بھر کے کھائیں گے پلیٹ اتنے اچھے بنائیں گے بلکل بھی ہنڈرڈ پرسنٹ کرویں نہیں ہونیں گے یہ میری گیرنٹی ہے لیکن بس آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ مجھے فالو کرنا ہے کوئی بھی چیز ویڈیو میں مس نہیں کرنی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا فٹا فٹ ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے قریب دھائی سو گرام کے قریب یہ کرے لیں تین کرے لے لے لیں آپ بڑے بڑے سے ان کو ہم چھیل لیتے ہیں اوپر سے اور اگر آپ کو کچھ بھی ویڈیو میں سمجھ میں نہیں آتا تو آپ مجھے ایک کمنٹ کر کے پون سکتے ہیں میں آپ کو ضرور جواب دوں گے اس کے بعد چھیلنے کے بعد کرے لیں ہم اس میں سے موٹے موٹے بیج نکال لیتے ہیں جو بھی موٹے موٹے بیج ہیں وہ نکال لینے ہیں ہم نے اس میں سے اور ان کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں اس کے لئے میں نے پانچ پیازیں لی ہیں اور اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں پیاز کو کریلوں کو ہم کاٹ لیتے ہیں باریک باریک کریلوں کو ہمیں کاٹ لینا ہے اس کے لئے میں نے ایک کٹوری دال لی ہے اس کو میں بھیگو دیتی ہوں آپ چاہیں تو بینہ بھی گوئی بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس کو بھیگو دیا تھا اور میں نے کریلوں کو شام کٹ کے رکھ دیا تھا فریزر میں آپ کے پاس بھی ٹائم ہے تو آپ اسے رات میں کٹ کے فریزر میں رکھ دیں جس میں برف جم جاتا ہے تو کریلوں کی کڑوہٹ کو کم کر دیتا ہے تو آپ بھی ایسا ہی کریں آپ کی کریلیں بلکل بھی کڑوے نہیں ہونے کے اب میں نے اس کو اچھے سے دھولیا ہے کریلوں کو اچھے سے مسل مسل کے ہمیں چار سے پانچ پانیوں میں دھولینا ہے اب میں نے اس کو دھونے کے بعد ایک طرف رکھ لیا ہے پیاس کو لے لیتے ہیں پیاس کے ہمیں موٹے موٹے پیس کٹنے ہیں باریک پیاس بلکل بھی نہیں کٹنے ایک پیاس میں سے ہمیں چھے سے ساتھ پیس کرنے موٹے موٹے کرنے ہیں میں نے آپ کو دکھا دیا اس کو ہمیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں اب میں نے ایک پریشر ککر لیا ہے دال کو میں نے اچھے سے دھولیا ہے اور دال کو پریشا کوکر میں ڈال دیتے ہیں دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی کرے لے بنتے ہیں بہت ہی مزیدار سے کوئی بنتا بھی نہیں سکتا کہ کرے لے ہیں بہت ہی یمی یمی سے اور بلکل بھی کروے نہیں ہوتے اب اس میں میں نے اس پانی ڈال دیا ہے قریب ایک کپ پانی ڈالا ہے دال کے اوپر تک پانی آ جانا ہے اتنا ڈالنا ہے اس میں میں نے نمک ڈالا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اس میں میں نے آدھا ٹیسپون کالا نمک ڈالا ہے آدھا ٹیسپون میں نے اس میں ہلدی پاورڈر ڈالا ہے آدھا ٹیسپون ڈالا ہے میں نے زیرہ ثابت اس میں ڈالا ہے میں نے آدھا ٹیسپون سانف کا پاورڈر وان پور ٹیسپون ڈالا ہے میں نے اس میں ہین پاورڈر آدھا ٹیبل سپون ڈالا ہے میں نے اس میں لال میچ ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے میں نے اس میں دھنیا پاورڈر کولونجیپ سٹ کھلود ایک کا دیتے ہیں ایک ٹیبل اسپون میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اس میں ہمیں شوٹ کرنا بھول گئی تھی آپ کو دکھانا تو آپ کو ضرور ڈالیے گا اسے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اب ایک پین لیتے ہیں پین میں ڈالا ہے چھے سے ساٹھ ٹیبل اسپون آئل بھر کر اس میں میں نے ڈالی ہے ون فوٹی اسپون ہینگ اس کے بعد ہم نے جو کریلے دھوئے تھا اس میں سے اچھے سے پانی نکالنے کے بعد بعد کرلے ڈال دیتے ہیں اور کرلوں کو ف Roz کر دیتے ہیں اور اس کا ڈھکنا بند کرنے کے بعد پریب میں نے دو سیٹیاں دلائیں تھی میڈیم فلیم پہ اگر آپ کی دال آپ نے بھگوئی نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی زیادہ دلا سکتے ہیں اور آپ کے پریشر کوکر جیسے حساب سے دال کو گلاتا ہے آپ اس حساب سے سیٹیاں لگا سکتے ہیں اس میں دو سیٹیوں کے بعد میں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا جب اس کا پریشر نکل گیا تو میں نے کوکر کو کھول کے دیکھا ہے دال اچھی سے گل گئی ہے بہت ہی اچھی سے دال گلی تھی تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑی سی ڈرائے پسند ہے تو میں اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائے کرتی ہوں اور میں نے اس میں ڈالا ہے ایک سے ڈیر ٹیبل اسپون بھر کر امچور پورڈر آپ امچور پورڈر ضرور ڈالیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں اور ہلکی سی کھٹاز بھی آتی ہے جو کریلوں میں بہت اچھی لگتی ہے چاری کریلے لگتے ہیں بلکل کھانے میں اب اس کو ہم نے صرف اتنا ہی ڈرائے کرنا ہے اب میں نے اس میں ڈالا ہے ایک ٹیبل اسپون سے دو ٹیبل اسپون بھر کر سرسوں کا تیل یہ میں نے آئیل کو اچھے سے جلا کے رکھ دیا تھا یہ آئیل ہے پہلے ہی میں نے اس میں پکا لیا تھا اب میں نے اس میں آدھی پیاز ڈال دی ہے باریک کٹ کر اس کے بعد دو سابت لال میچ ڈال دی ہیں ایک ہری میچ کے پیس کر کے ڈال دی ہیں آدھا ٹیسپون زیرہ ڈالتے ہیں ون فور ٹیسپون ہینگ ڈالتے ہیں اس میں اور اچھے سے اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں اچھے سے پیاز میں کلر آ گیا ہے تو اب ہم اسے ڈال کے اوپر ڈال دیتے ہیں تڑکے سے اس میں بہت اچھی خوشبہ آئے گی تو آپ ضرور ڈالیے گا اور ڈال کو تھوڑی سی کھڑی کھڑی سی رکھئے گا زیادہ مت گلائیے گا بہت ہی یمی ڈال بنی تھی اگر آپ کو بھی پسند آئیے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اب ہم اسے گرمہ گرم سارف کرتے ہیں بہت ہی یمی سی ڈال بنی تھی اور بلکل بھی پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہ کریلے ہیں بلکل بھی کڑوے نہیں بنیتے کانیشن کے لیے اور ہماری گھر میں تو سبی کو بے حد پسند آئی تھی آپ بھی پیارا سے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ آپ کے گھر میں کیسی لگی بنائیے اور اپنوں کو کھلائیے یہ بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے سبی کو بے حد پسند آئیں گے ایک واس ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھنا بائی